السلام علیکم دوستہ سعود عرب کی فٹا فٹ بڑی خبریں اس نیوز بلٹین میں سب سے پہلے بات کریں گا آج مکہ مکرمہ سے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر آٹھ ہزار سے بھی زیادہ فری اقامہ خارجیوں کو بنا گئے ہیں تو وہ کیوں بنا گئے ہیں اور کس دیش کے رہنے والے یہ خارجی ہیں نیوز بلٹین کے دوران بتائیں گے آپ سے ساتھیں آپ کو بتائیں گے کہ حرم شریف سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے یعنی یہاں پر ایک بڑا فیصلہ لیتے ہو سعودی گورنمنٹ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور توقعنا جیسی مسئبت سے اب آزادی مل گئی ہے تو پورا معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے ساتھیں آپ کو بتائیں گے اسکول کے حوالے سے اب خبر آ رہی ہے اسکولوں میں اگزام ہوئے ہیں اور اگزام آف لائن ہی ہوئے ہیں یعنی جو آن لائن پڑھائے کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا ہے اور اگزام کے بعد اسکول کب کھلیں گے اور کیسے کھلیں گے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ ریاض شہر میں بلدیا نے بہنگ کا کارروائے کی ہے جس دوران ایک ہزار پیتیس سے بھی زیادہ دکانیں بند کی گئی ہیں کیوں یہ دکانیں بند کی گئی ہیں کیا اس کی وجہ رہی وہ آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی بات کریں گے کرونا کے لے کر کیونکہ کرونا ایسو پیس تو کافی زیادہ ختم ہو گئی سعودرب میں لیکن ابھی بھی ہمارے سامنے ایکٹیو معاملے بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو کرونا کی لیٹسٹ ریپورٹ پر بھی بات کریں گے اس کے لئے اور بھی کئی ضروری خبریں ہیں تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کی اندک بنے رہیے گا چلے کے کر کے سبھی خبریں آپ سے تفصیل سے بتاتے ہیں مکہ مکرمہ میں کچھے بستیوں کو ریفارم کرنے کے پروگرام یعنی دوبارہ سے ان کو نئے طریقے سے برانے کے پروگرام پروگرام کے سپوکمین ڈاکٹر امجد مغربی نے کہا کہ کوز النکاسہ میں رہنے والے برمی کمیونٹی کے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو رہنے کو اب قانونی بنا دیا گیا ہے یہ اکامہ اور لیبر لوکو وائلیٹ کر کے النکاسہ میں رہ رہے تھے الاخباری چنل کے مشہور پروگرام نشرا انیہار کو انٹریو دیتے ہوئے مغربی نے کہا کہ سعودی آتھورٹی نے انسان بنیادوں پر برما کے گیر قانونی خارجوں کے مسئلے حل کیے ہیں اس سے پہلے ہزاروں برمیوں کو فری قائم جاری کیے گئے تھے انہیں نوکریہ دی گئی تھی اور ان کے رہائش کا انتظام بھی کیا گیا تھا گورنر مکہ مکرمہ پھر اس خالد الفیصل نے سوالے سے اپنی ذمہ داری میں اسکیم چلوا ہے جس کو سعودی لیڈرشپ کی بھی منظوری ملی تھی مغربی نے آگے بتائے کہ انلکاسم محلے کے گھروں کو نوازیوں سے خالی کرا کر توڑوایا گیا ہے باقی جو پرانے گھر بچے ہیں ان کو ادل فطر کے بعد توڑوایا جا گیا ہے دوران وہاں رہنے والے برمیوں کے مسئلوں کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے کر حل کیا جا رہا ہے سعودی منسٹری فاج عمران حرمین شریفین میں ایس اوپیز میں اور زیادہ نرمی کرتے ہوئے زائرین کے داخلے سے پہلے توقع نامی سٹیٹس دکھانے کی شرط ختم کر دی ہے ایک لوگا سعودی اخبار سبق کے مطابق منسٹری نے کہا کہ مسجد حرام اور مسجد نبی میں اب زائرین توقع نامی اپنا سٹیٹس دکھائے بنا داخل ہو سکتے ہیں منسٹری نے آگے کہا کہ اس سے پہلے مسجد حرام میں نماز کے لیے اور مسجد نبی میں زیارت کے لیے پرمیٹ لینے کی بھی شرط ختم کر دی گئی تھی حرمین شریفین میں سوشل ڈسٹریلسنگ کو بھی ختم کر دیا گیا تھا جبکہ باہری دیشوں سے آنے والے زائرین پر پی سی آر کی پابندی بھی ختم کر دی گئی تھی سعودی سکولوں میں دس مارچ دوہزار بائیس یعنی جمرات کو امتحان یعنی پرکشا ختم ہونے کے بعد دوسرے سمیسٹر کی دس دن کی چھٹیا شروع ہو گئی ہے ایک لوگا سعودی اخبار آجل کی مطابق چھٹی کے بعد تیس رہ سمیسٹر بیس مارچ دوہزار بائیس کو شروع ہوگا موجودہ ایکیڈمک سال انتیس جون دوہزار بائیس کو ختم ہوگا اور تیس جون دوہزار بائیس سے جو آرشک لمبی چھٹیا ہوتی ہے وہ شروع ہو جائیں گی دوسرے طرف جندہ اور مکہ کی بلدیا کا کہنا ہے کہ اس کلوں میں چھٹیوں کے دوران مکہ مقرمہ کے پبلک پارکوں وغیرہ کے ساتھ ساتھ جندہ کورنش اور سی فرنٹ وغیرہ کے علاوہ اور بھی شہر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بچے چھٹے کو دوران اپنے مرورنجن کے لئے جا سکتے ہیں ریاض منسپلٹی نے بیدے چار مہینے کو دوران چیکنگ کار روائیوں میں ایک ہزار پیتے شوپنگ مال اور دکانی بند کر دیئے ہیں ایک لوگل سعودی اکبار سبق کے مطابق منسپلٹی نے کہا کہ چیکنگ کار روائیہ بارہ سرگاری بھاگوں کی مدد سے ہوئی ہے ملسپلٹی نے کہا کہ چیکنگ کار روائیوں میں سینٹرل ریاض ریجن کو توجہ دی گئی جہاں نیموں کے وائلیشن کی کئی گھٹنائے سامنے آئی ہے جن دکانوں کو بند کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کے پاس لائسس نہیں تھے جبکہ بہت سے دکانیں بل دیا گئے نیموں کو لنگن کر رہی تھی تو اس نیوز میں بات کریں گے کوویڈ کی ریپورٹ کی دراصل دس مارچ کی شام جو کوویڈ نانٹین کی ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق صرف ایک سو نبے نئے معاملے ریکورٹ پر آئے ہیں اس سے لگی رہا ہے کہ جو کرونا کی رفتار تھے وہ کافی دھیمی پڑ گئی ہے لیکن وہیں آپ کو بتا دے کہ جو نئے ریکوری ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے تو نئے ریکوری چار سو پچپن ریکورٹ پر آئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ ایکٹیو معاملے ابھی بھی سعود عرب میں نوہزار چھہ سو چھتی سے اور مرنے والوں کی نئی تعداد اس ریپورٹ کے مطابق ایک درج کی گئی ہے تو ایک سو نبے نئے معاملے ریکورٹ آنے کے بعد کل معاملے سعودی بھر میں سات لگہ تالیس ہزار ایک سو اکیس ہو جاتے ہیں چار سو پچپن نئے ریکوری کے بعد نوہزار نو سو دو کل ریکوری جبکہ ایک نئے موت کے بعد نوہزار تہرہ کل مرنے والوں کی تعداد ہو جاتی ہے سعودی ٹرائفک بھاگ جنتہ نے کہا کہ جنتہ میں امیر ماجد روڈ جس کو السوین بھی کہا جاتا ہے جمعہ اور جمرات کی مدھی راتری یعنی رات ایک وجہ سے جمعہ کو دوپہر چار بجے تک بند رہے گا سبق ویب نیوز کے مطابق ٹرائفک بھاگ کا کہنا ہے کہ امیر ماجد روڈ کو کنگ عبدالعزیز چورہ ہے کہ ڈکشن میں بند کیا گیا ہے اس سے لئے منسی پلٹنگی بھی مدد لی گئی ہے ٹرائفک بھاگ نے ٹوٹر اکاؤنٹ پر آگے کہا کہ امیر ماجد روڈ گیارہ مارچ دوپہر چار بجے تک پیدل چلنے والوں کے لئے پلٹ بنانے کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے اس روڈ کے استعمال کرنے والے اس اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ڈائی ورزن روڈ کو استعمال کرے سعودی رمی بیدے دو سال سے کرونا کے قارن ہرمین شریفین میں افطار پرمیٹ کے حوالے سے کمی دیکھنے میں آئے مگر اس سال افطار دسترخوان کے پرمیٹ جاری کیے جا رہے ہیں ہرمین شریفین منیجمنٹ نے اس سال مسجل حرام مکہ مکرمہ میں ظاہرین کو افطار کرانے کے لئے پرمیٹ جاری کرنے کی شرطیں جاری کر دی ہے سبق میں نے اس کے مطابق ہرمین شریفین منیجمنٹ نے کہا کہ افطار کرانے کے لئے پرمیٹ لینے والوں کو دس طرح کی شرطیں پوری کرنی ہوگی تو دس شرطیں کیا ہوگی وہ تو ہم آپ سے نہیں بتائیں گی کیونکہ وہ صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو کہ افطار کرانے کے لئے پرمیٹ لینا چاہتے ہیں لیکن خبر بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے یہ ہے کہ حالات فی الحال کافی حد تک نورمل ہو گئے ہیں اور رمضان میں بھی ہمیں دو سال پہلے والا ان دنوں ایکسپیرینس دیکھنے کو مل جائے گا عربیون فورٹس کا کہنا ہے کہ بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران یمن کے حجہ اور ماراب کمیشنری میں حسی آتنگوادیوں کے گئے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیے گئے ہیں اخبار ٹونٹ فورٹس کے مطابق حسیوں کے خلاف ملیٹر آپریشن کا مطلب حسیوں سے ریجن کو سرکشت رکھنا ہے عربیون فورٹس کے طرف سے سوالے سے آگے کہا گیا ہے کہ یمن کے دونوں سوبوں میں حسیوں کے ٹھکانوں پر عربیون فورٹس کی ائر کمان نے سولہ حملے کیے ہیں عربیون فورٹس کا آپریشن سے حسیوں کی نو گاڑیاں تباہ ہو گئی جبکہ کئی حسی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں عربیون فورٹس کا اس حوالے سے کہنا ہے یمن میں حسی لگتار سرحد قانون کا اولنگن کر رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے گی بودھ کی رات بھی حسیوں کی طرف سے سعود عرب کے جازان کمیشنری پر دھماکہ کرنے کے لئے ایک ڈرون بھیجا گیا تھا لیکن سعود عربیون فورٹس نے موقع پر کارروائی کی اور اس کو ہوا میں ہی ناکام بنا دیا تو نیوز بلٹن کے اطماء آپ کو بتائیں گے عرب شریف سے خبر آ رہے جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں چھٹیا شروع ہو گئی امتحان ہونے کے بعد سیم ایسا ہی باقی جیسی سے کنٹریز میں بھی دیکھنے کو ملا ہے اسکولوں میں دس دنوں کی چھٹیا ہوئی ہے تو اس حوالے سے حرم شریف میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ساتھی اور بھی نئی تیاریاں وہاں پر کر دی گئی کیونکہ ایک دم سے رش کافی زیادہ ہونے والا ہے پھر سامنے رمضان بھی ہے تو اسی کے چلتے حرم شریف کے اندر سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے یعنی حرم شریف اب پوری طرح سے تیار ہے نئے مہمانوں کا ویلکم کرنے کے لئے تو اس طرح سے دوستو خبروں کے سلسلہ یہ ختم ہو جاتا ہے ویڈیو پہ ایک چھوٹا سا لائک دے سکتے چاہے تو چل میں نے سبسکرائب کر ساتھ کوئی سوالیں سجاہوں تک کمینڈ میں بتائیں ہم ملتے جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تحت تک لئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ